وزیر آزم آج رمیز راجہ کو نیا چیمن پی سی بی تائنات کرنے سے متعلق آگاہ کریں گے جناب گریٹ نیوز کو رمیز راجہ ایک مفتولی بگ نیوز فر پاکستانی کرکٹ اس بیل اگلے تین سال کے لیے پی سی بی کے معاملات رمیز راجہ کے سپورت کرنے پر گفتگو ہوگی احسان مانی صاحب کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی وزیر آزم آج ان دونوں سے ہم ملاقاتیں کریں گے آیاز اکبر ہمارے ساتھ ہیں جی آیاز بتائیے گا what's the latest بہت بڑی development ہوگی اور وہ جو رومرز تھی آج وہ دم توڑ جائیں گی کہ کیا ہوگا کیونکہ پی سی بی ایسا اطارہ ہے یا چیئرمن پی سی بی ایسی پوزیشن ہے کہ وزیر آزم کے بعد اگر میڈیا میں سب سے زیادہ ہائپ ملتی ہے تو اسی پوزیشن کو ملتی ہے ام عبداللہ آج اس حوالے سے کہ کیا وزیر آزم نے کیونکہ وہ خود ایک کرکٹر بھی ہیں اور اتنا بڑا نام تھا آج وزیر آزم بھی وہاں ہے تو اسی کرکٹر ہونے کی وجہ سے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ایسی تدبیلی آئے گی کرکٹر میں لیکن تین سال کو مدد قدر گیا بڑے ہی لوگ مایوس ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ شاید جو ایکسپیکٹیشن لیول تھا وہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اب آگے کیا ہوگا چوبیس اگست کو یہ مدد ختم ہو رہی ہے چیئرمن پی سی بی احسان مانی گی اگلا چیئرمن پی سی بی کون ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے ہم نے دو دن قبل ہی بتا دیا تھا کہ سابق کپتان وزیر آزم کے پرانے ساتھی جنہوں نے ورڈ کپ نینٹی نینٹی ٹو میں آخری کیش پکڑ کر وزیر آزم کو یہ جو اب کے وزیر آزم ہے اس کا کپتان کو ورڈ کپ چیتنے وارے کپتان کا اعزاد دلایا تھا ان کو اگلے تین سال کیلئے وزیر آزم جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی بنانا چاہ رہے اچھا یہ حتمی نام ہے یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ رمیز راجہ is going to be the one یا پھر دو تین نام اور بھی تھے پہر اس میں جن پر وار کیا گیا عبداللہ دو تین نام ضرور تھے لیکن وہ نام ایسے ہی تھے کیونکہ وہ کوئی اتنے بڑے نام نہیں تھے اور نہ ہی وزیر آزم اب یہ چانس دینا چاہ رہے یا رسپ دینا چاہ رہے کہ اتنا بڑا ایک فیصلہ جو تین سال پہلے انہوں نے کیا تھا شاید ان کو خود بھی اس پر مایوسی ہوگی وزیر آزم کے قریبی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وزیر آزم کافی زیادہ نالات ہے کیونکہ وزیر آزم جو چاہتے بھی اختلا نہیں ہوا اور آج تین بجے ملاقات ہے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کی جن کو اس کو میں فیرول ملاقات کہوں گا از ای پی سی بی چیئرمن کیونکہ وہ ان کے قریبی دو ضرور ہیں وہ شوکت خانم کے بورڈ آف دورنے کے ممبر بھی ہیں ان سے تعلق تم کرے گا لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں ذرائع کہ آج وزیر آزم دن آخری الوڈائی ملاقات کریں گے از ای پی سی بی کیئرمن ان کی جو بھی خدمات ہی ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا روائیتی طور پر ایک حصہ ہوتا ہے اور آج اسی ملاقات میں کچھ دیر بعد ثابت افتان رمیز راجہ ہم بڑی اچھی طرح پورا پاکستان جانتا ہے in a different role of course always been associated with cricket لیکن as a commentator more recently for many many years اور پی سی بی کا چارج سنبھالنا is a totally different ball game so wishing him the best of luck because رمیز راجہ is one of the finest commentators that we have in the country پی سی بڑی کمی جو ہے وہ پتہ ہی کمی ہوگی اور پھر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور بڑے سٹائلیش اور بڑے انفرمڈ طریقے سے یہ رپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے مستر اف سیرمینی بھی ہوتے ہیں جب بھی کوئی بڑا مچ ہوتا ہے and he's the one who's conducting the whole thing so best of luck to him on his new role انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے